مذکورہ نوٹس یوں تو خاصا لمبا چوڑا تھا مگر آپ کے دلچسپی اور معلومات کی باتیں کچھ اس طرح درج تھی عدالتی دستاویزات انگریزی زبان میں تیار کی جاتی ہیں تاہم میں مندرجات کی تفصیل خلاصتا ترجمہ کر کے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں میری موکلہ ساجدہ نے جو کہ تمہاری منکوحہ ہے مجھے بتایا ہے کہ عرصہ دو سال سے وہ اپنے مہکے میں رہ رہی ہے تم نہ تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھتے ہو تمہاری رنجش اور ناراضگی کا سبب بھی منظر عام پر نہیں آیا ساجدہ جو کہ تمہاری قانونی اور شرعی بیوی ہے تم اس کی طرف سے اپنے فرائض سے غفلت برتنے کے مرتقب ہو رہے ہو نہ صرف ساجدہ بلکہ تمہارے بچے بھی تمہاری شفقت اور محبت سے محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں تم اس قدر سنگ دل ہو اور بے رہم کہ آج تک دو سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تم نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی کہ وہ کس حال میں ہیں زندہ بھی ہیں یا خدا نہ خاستہ تم نہ صرف اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے کتاہی برتنے کے قصور وار ہو بلکہ تم نے نکاح کی روح کو بھی دچکہ پہنچانے کی کوشش کی ہے ساجدہ اور تمہارے نکاح کے وقت نکاح نامے کے کالم نمبر بیس میں کچھ اہم باتیں درج کی گئی تھی یعنی خدا نہ خاستہ با صورت ناچاکی مبلغ تین سد روپے یعنی تین سو روپے مہوات برائے نان نفقہ ادا کرنا تہ پایا ہے نکاح نامے پر دستخط کر کے تم نے اس معایدے کی پابندی کا اقرار کیا تھا مگر مسدقہ اطلاعات و معلومات کے مطابق تم یا بیوی کے درمیان عرصہ دو سال سے ناچاکی کی صورتحال قائم ہے لیکن معایدے کی روح سے تم نے ابھی تک ایک پیسہ بھی ساجدہ کو نہیں دیا گویا تین سد روپے مہوار کے حساب سے گزشتہ دو سال میں سات ہزار دو سو روپے تم پر واجب الادا ہے یہ تو ساجدہ کا قانونی حق ہے از ہی علاوہ تمہارے دونوں بچے بھی تمہاری ذمہ داری ہیں تم ان کی کفالت کے لیے قانونن اور شرعان پابند ہو ان کے اخراجات کے زیل میں گزشتہ دو سال کا موٹا موٹا حساب بھی لگایا جائے تو تمہاری طرف سات ہزار آٹھ سو روپے نکلتے ہیں اس طرح کل رقم ملا کر مبلغ پندرہ ہزار روپے بن جاتی ہے جو ہر حال میں تمہیں ادا کرنا ہوگی مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل تم نے چاندنی نامی ایک لڑکی سے شادی بھی رچالی ہے جس کے ساتھ آج کل تم سعید منزل والے فلیٹ میں رہ رہے ہو یہ شادی کر کے تم نے مسلم آئیلی قوانین مجریہ انیس سو اکسٹھ عیسوی کی کھلی خلاف ورزی کی ہے از روئے متذکرہ بالا قوانین کوئی بھی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی مصدقہ قانونی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا جو اس فعل کا مرتقب ہوگا اسے بامطابق قانون سزا دی جائے گی ساجدہ کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے بارہا مطالبات کے باوجود بھی تم نے ابھی تک اس کے مہر کی رقم مبلغ بیس ہزار روپیہ ادا نہیں کی تمہارا یہ جرم بھی ناقابل معافی ہے اگر ان بیس ہزار کو اول ذکر پندرہ ہزار روپے میں جوڑ لیا جائے تو تمہاری جانب واجب الادا رقم کا تخمینہ پینتیس ہزار روپے بن جاتا ہے اس وقت تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جس کے پہندے میں بیسیوں سراخ موجود ہیں لہٰذا اس نوٹس کے ذریعے تمہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرصہ پندرہ یوم کے اندر اندر درج بالا رقم ادا کر دو ورنہ میری محکلہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے پر مجبور ہو جائے گی اور تمہیں اتنا تو معلوم ہوگا ہی کہ جب عدالت کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ہنیف کے سکون کو تہہو بالا کرنے کے لیے یہ نوٹس اکسیر کی حیثیت رکھتا تھا مجھے امید تھی کہ نوٹس وصول کرتے ہی وہ سیدھا فرید عثمانی کے پاس جائے گا اور کسی اوپائے کی درخواست کرے گا پہلے چار مشترکہ موکلین کے حوالے میں سے اسے مجموعی طور پر دو لاکھ تیس ہزار روپے کی ادائیگی کا نوٹس روانہ کر چکا تھا اب ساجد والے پینتیس ہزار روپے ملا کر کل رکم دو لاکھ پینس ہزار روپے ہو گئی تھی تاہم وہ اول الزکر رکم کی حیثیت سے انکاری تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ آخر الزکر رکم کے نوٹس پر وہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے دو روز بعد سی کنگ شپنگ کمپنی کا چوکی دار انور خان گھبرایا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا اور چڑی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا وکیل صاحب غزب ہو گیا ہے کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے خان صاحب میں نے معتدل لہجے میں دریافت کیا آپ نے بالکل صحیح فرمایا وکیل صاحب وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا ہم پر جو بھی ٹوٹا وہ قیامت کے معافی کی تو تھا مگر ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے وکیل صاحب وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا کل رات کو ہم ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا ہمارا گھر ادھر سلطان آباد میں ہے گھر کیا ہے بس ایک جھگی معافی کواٹر ہے ہم پیدل ہی گھر جاتا ہے تو ہم بتا رہا تھا کہ کل رات جب ہم پولو گراؤنڈ کے نزدیک پہنچا تو کچھ گھنڈا لوگوں نے ہم کو گھیر لیا ایک لمحے کو وہ سانس ہموار کرنے کی خاطر رکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا وہ تین گھنڈا لوگ بہت خطرناک صورت والا تھا وہ ہم کو پکڑ کر پولو گراؤنڈ کے ایک تاریخ کونے میں لے گیا وہ جدر چھوٹا سا پانی کا تعلاب بنا ہوا ہے جس پر لکڑی کا پول بھی ہے وہاں پہنچتے ہی وہ ہم کو مارنے لگا پھر مارتا ہی چلا گیا ام مار کھاتا رہا اور پوچھتا رہا اوہ خانہ خراب کا بچہ تم ہم کو کیوں مارتا وہ مارتے مارتے بولا ضرور بتائے گا لیکن پہلے مارے گا وہ عجیب خنزیر کا بچہ تھا ام نے سنا اور دیکھا جو بھی کسی کو مارتا وہ پہلے بتاتا کہ کیوں مارتا مگر وہ تینوں عجیب خوپڑی کا مالک تھا بولا پہلے مارتا بعد میں بتاتا خیر جب وہ ہمیں مارنے کا کوٹا پورا کر چکا تو ام سے بولا ہاں پوچھو اب کیا پوچھتا ہے ام نے پوچھا اوہ خدائی خار بتاؤ ام کو کیوں مارتا وہ بولا ایک بات بتاؤ خان صاحب ام نے کہا پوچھو کیا بات پوچھتا اس نے پوچھا تمہارے خیال میں بیس ہزار زیادہ قیمتی ہیں یا جان ام نے اللو کے معافق آنکھیں گھمایا اور جواب دیا جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں اس نے امارے سوال کا جواب نہیں دیا اور ام کو ڈرانے والے انداز میں کہا اگر تمہارا نظر میں جان زیادہ قیمتی تو پھر اپنے بیس ہزار کو بھول جاؤ ورنہ آج تو ام نے تمہارا تھوڑا مرمت شرمت کیا ہے کل کو تمہارا نرخرہ بھی کات سکتا ہے ام نے پوچھا تم ایسا کیوں کرے گا وہ بولا اس لیے کرے گا کہ تم ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کرے گا اماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے ہمیں ایک جھاپڑ رسیت فرمایا اور غصے سے بولا بے وقوفوں کی طرح ہمیں کیوں دیکھتا تم نے حنیف کو جو بیس ہزار روپے دیا تھا اس کو فراموش کر دو اور وکیل کے دفتر کے چکر لگانا بھی بند کر دو ورنہ کسی گڑر میں سے تمہارا گردن کٹا لاش برامد ہوگا طولانی بیان ختم کرنے کے بعد وہ دیدے گھوماتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا وکیل صاحب اس کا مطلب کیا ہوا آپ کیا مطلب سمجھے ہیں میں نے اکتاہ تامیز انداز میں پوچھا ام تو یہی سمجھا ہے کہ حنیف نے ام پر حملہ کروایا ہے ہم میں گہری سوچ میں ڈوب گیا چند لمحات کے بعد میں نے پوچھا اس کے علاوہ ان گھنڈوں نے آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی جان کا دھمکی دیا وکیل صاحب وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا ام نے آپ کو سارا تفصیل ابھی ابھی بتایا ہے میں نے پوچھا ان گھنڈوں نے اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا ایک لمحے کے توقف سے میں نے وضاحت کی میرا مطلب یہ کہ وہ کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے اور انہیں کس نے بھیجا تھا وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا امارا خیال ہے وہ حنیف کا بھیجا ہوا بدماش لوگ تھا حنیف کے علاوہ بھی انہوں نے کسی کا نام لیا نہیں وکیل صاحب وہ بے بسی سے بولا میں سوچ میں پڑ گیا آفتاب جیلانی کو ایٹم بام کے حوالے سے ڈرائے دھمکایا گیا تھا لیکن انور خان کے پٹائی کرنے والوں نے ایٹم بام کا حوالہ اجتماع نہیں کیا گیا تھا مگر دونوں کاروائیوں کا مقصد ایک ہی تھا یعنی انہوں نے حنیف کے پاس جو رقم فسائی تھی وہ اس سے دست بردار ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی مقدم بازی کا خیال دل سے نکال دیں یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا مگر مجھے یقین تھا آفتاب جیلانی کی طرح انور خان بھی پولیس اسٹیشن کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا تاہم میں نے اسے یہ سوال کرنا ضروری سمجھا خان صاحب میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا آپ کو اس افسوسناک واقعے کی ریپورٹ ضرور درج کروانا چاہیے ریپورٹ کہاں وہ خوف زدہ لہجے میں بولا ظاہر ہے تھانے میں میں نے کہا وہ کانو کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا وکیل صاحب خدا کا خوف کریں امارا چھوٹا بچہ ہے یہ گھنڈا لوگ بہت خطرناک ہوتا ہے امارا پولیس مولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پولیس تو خود ان خدای خواروں کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر ہم نے تھانے میں ان کے خلاف ریپورٹ درج کروایا تو وہ امارا جینا حرام کر دے گا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا ایک بات بتاؤں وکیل صاحب ہاں ہاں بتائیں میں اس کے پورے سرار انداز کو دیکھ کر ہماتن گوش ہو گیا وہ بولا ہم اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہے مجھے غصہ تو بہت آیا تاہم میں نے اس کا اظہار نہیں کیا اور کہا یہ تو سراسر بزدلی ہے خان صاحب اندور خان نے کہا بزدلی اور بہادری کا مسئلہ نہیں ہے وکیل صاحب بس ہم اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ادھر اورنگی میں ہمارے ایک رشتے دار کو بھی چند گنڈوں نے اسی قسم کا دھمکی دیا تھا یہ ایک سال پہلے کی بات ہے ہمارے رشتے دار نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ہنڈوں کی بات ماننے کے بجائے اس نے مقابلے کی ٹھانی بدلے میں اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دیا گیا اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ بیوی بچوں کو یاد کر کے ساری عمر روتا رہے اس نے ایک جھر جھری لی اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا وکیل صاحب ہم اپنے بیس ہزار روپے پر بیس ہزار مرتبہ لانت بیجتا ہے ہم کو ایک پیسہ نہیں چاہیے ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی مسئیبت کھڑی نہیں کر سکتا میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ اس کے حصے ہاتھ کھینچ رہے ہیں ہم ہاتھ پاؤں بلکہ پورا وجود کھینچتا ہے وکیل صاحب وہ جذباتی لہجے میں بولا ہم کو معاف فرما دیں جناب ہم بزدل نہیں مجبور ہے آج کے بعد ہم آپ کو اپنی شکل تک نہیں دکھائے گا میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر خاموشی کے ساتھ میرے دفتر سے باہر نکل گیا میں موجودہ صورتحال پر سر دست افسوس کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ہماری پولیس کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے وہ قابل شرم ہے پولیس تو عوام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے مگر آج کل عوام پولیس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرنے کے بجائے الٹا انہیں حراسہ کرے گی یہ انتہائی افسوسناک اور باعث ندامت بات ہے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہستیوں کو اس جانب ضرور توجہ دینی چاہیے موجودہ صورتحال یہ تھی کہ حنیف کے خلاف مقدمہ ابھی عدالت میں دائر نہیں ہوا تھا اور میرے موکلین میں سے دو افراد اس معاملے سے دست بردار ہو گئے تھے باقی دو یعنی ناصر اور شاہد حسین کافی دنوں سے میرے رابطے میں نہیں تھے میں ان کی طرف سے فکر من تھا ممکن ہے انہیں بھی اسی قسم کی دھمکیاں دی گئی ہوں اور انہوں نے مجھے بتائے بغیر ہی اس کیس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو اگر ایسا تھا تو یہ تو اور زیادہ تشویشناک صورت تھی میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ روز فون پر شاہد حسین سے بات کروں گا میرے پاس ساجدہ کا فون نمبر لکھا ہوا ہے اور شاہد ساجدہ کا پڑوسی تھا مگر شاہد کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی دوسری روز وہ دونوں میرے دفتر میں موجود تھے رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے ان دونوں کو باری باری دیکھا اور کہا دو پنچھی توڑ گئے اب تم دو باقی بچے ہو ان دونوں نے مائنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ناصر نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیک صاحب میں نے اس سوال کے جواب میں انہیں مختصرا آفتاب جیلانی اور انور خان کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا پوری بات سننے کے بعد شاہد حسین نے کہا بیک صاحب ہمیں بھی اسی قسم کی دھمکی دی گئی ہے تاہم ہم ایک اینچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے میں ایسی گیدر بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں ناصر نے کہا وکیل صاحب میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں ایٹم بم گھزنے کی جرت نہیں کر سکتا وہاں بہت سے میرے ایسے ہمدرد موجود ہیں جو ایٹم بم کا فیوز نکالنے کا گھر جانتے ہیں تم دونوں کے حوصلے قابل قدر ہیں میں نے تعریفی انداز میں کہا شاہد حسین نے کہا یہ بات ایٹم بم اور اس کے حمایتیوں کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسی لئے ہمیں محض خالی خولی دھمکی دی گئی ہے ورنہ آفتاب جلانی اور انور خان کی طرح ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا تھا بہرحال آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیں ناصر نے تسلیعہ میز انداز میں کہا ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے قانونی مار مارنا آپ کا کام ہے میں گہری سوچ میں ڈوب گیا شاہد نے پوچھا بیک صاحب آفتاب جلانی اور انور کے الگ ہو جانے سے ہمارا کیس کمزور تو نہیں ہو جائے گا کچھ فرق تو پڑے گا میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا اور ایسی صورت میں جبکہ پہلے ہی ہمارے پاس ہنیف کو رقم دینے کا کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہیں ہے ناصر نے تشویشناک لہجے میں کہا پھر کیا ہوگا جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا میں نے کہا ہنیف کی طرف گھمبیر سناٹہ تاری ہے اس نے ابھی تک اپنے وکیل کے توسط سے میرے نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنی کاروائی تیز کر دینا چاہیے شاہد نے پوچھا بیگ صاحب ساجدہ والے معاملے کا کیا ہوا میں نے ساجدہ والے معاملے کے سلسلے میں ہنیف کو ایک سخت گسم کا نوٹس روانہ کر دیا ہے اس کے جواب کا انتظار ہے اس کیس میں تو اچھی خاصی جان ہے نا شاہد نے اس تفسار کیا ہاں وہ خاصا توانہ اور جاندار کیس ہے میں نے کہا ہنیف کے لیے بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہونے والی ہے ناصر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا وہ مردود کسی بھی حوالے سے کابو میں آئے مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگ اتمنان رکھیں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اب وہ بچ کر کہیں نہیں جاتا میں نے اس کے گرد جال پھیلا دیا ہے شاہد حسین نے پوچھا بیگ صاحب آپ نوٹس کے جواب کا انتظار کب تک کریں گے کون سے نوٹس کے جواب کا میں نے کہا ساجدہ والے یا آپ لوگوں کے معاملے والے نوٹس کا دونوں کا بتا دیں میں نے بتایا حالات و واقعات سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ رقم فرات سے متعلق نوٹس کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے ورنہ اب تک اس کے وکیل کی جانب سے کوئی نہ کوئی جواب موصول ہو چکا ہوتا ہنیف اس سلسلے میں ایٹم بم کا استعمال کر رہا ہے البتہ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ساجدہ کے حوالے سے نوٹس اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کر دے گا میرا خیال ہے کہ آٹھ دس روز میں اس کا مصبت یا منفی رد عمل سامنے آ ہی جائے گا ٹھیک ہے ناصر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا پھر ہم دس روز بعد آپ کے پاس آئیں گے اس دوران میں ہمیں اگر کچھ کرنا ہو تو بتا دیں ان کے کرنے کا کوئی خاص کام تو نہیں تھا پھر بھی میں نے چند مفید ہدایات دے کر انہیں رخصت کر دیا سامین کرام آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک مقدمے کی روداد جس کا نام ہے مرگ مفید یہ اس سلسلے کی قسط نمبر چار ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی جون جون وقت آگے بڑھ رہا تھا حالات ایک نئی کروٹ لے رہے تھے آفتاب جیلانی اور انور خان کی الہدگی نے اگرچہ رقم فراد والے معاملے کو تھوڑا سا کمزور کر دیا تھا تاہم مجھے امید تھی کہ ایٹم بم کبھی کھل کر سامنے نہیں آئے گا وہ ایک موسٹ سینئر اور ممتاز صحافی کے قتل میں ملوث تھا اس کے دو ساتھی قانون کی گرفت میں تھے ایسی صورتحال میں ایٹم بم زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کی پوزیشن میں نہیں تھا مجھے تو یہ شک بھی تھا کہ حنیف نے میرے موکلین کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایٹم بم کارڈ کھیلا تھا اس بات کے قوی امکانات تھے کہ حنیف نے عام قسم کے گھنڈوں کو کچھ رکم دے کر یہ کاروائی کروائی ہو اور ایٹم بم کا نام بحض اس لیے استعمال کیا کہ اس کی دہشت سے فائدہ اٹھایا جا سکے پچھلے کئی ماہ سے ایٹم بم کی بربریت اخبارات کی زینت بنی ہوئی تھی اور اس کے نام کا خاصا شہرہ ہو رہا تھا ہمارے معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کی باقاعدہ حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اس کار خیر میں عوام اور پولیس دونوں کا ہاتھ ہے کوئی گھنڈا بدماش اور سماج دشمن شخص عوام کے ساتھ چاہے کتنی بھی زیادتی کر جائے ہم میں سے اسی فیصد افراد کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس برے آدمی کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے بلکہ اس کے ظلم و زیادتی کو اپنی لاچاری اور بیبسی سمجھ کر برداشت کرتے رہتے ہیں باقی بیس فیصد افراد میں سے اگر کوئی شکایت لے کر پولیس کے پاس جاتا ہے تو عموماً الٹا خود ہی پھانس جاتا ہے پولیس کے اس غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ سے یہ تاثر عوام میں پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری پولیس مجرموں کی پشت پناہی کرتی ہے حالانکہ یہ تاثر یا خیالات کسی بھی طور پر صحت مند کہلانے کے مستحق نہیں ہے ہمارا معاشرہ باہیسیت مجموعی بڑی تیزی سے تباہی کی جانب گامزن ہے اس بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں خود ہی ہاتھ پاؤں مارنا ہوں گے کیونکہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی وغیرہ وغیرہ چاننی کے عمر پچیس سال سے متجاوز نہیں تھی وہ اس میں بامسمہ ایک یادگار مثال تھی وہ کچھ دیر تک اس طراری انداز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مرودتی رہی پھر قدر پریشان لہجے میں بولی مزام جد بیگ آپ ہی ہیں نا میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے اس بات میں جواب دیا پھر پوچھا آپ کس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرنے آئی ہیں وہ تعمل کرتے ہوئے بولی آپ مجھے پہچانے نہیں میں نے دانستہ جھوٹ بولا بلکل نہیں شاید ہم آج پہلی مرتبہ مل رہی ہیں حالانکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حنیف کی دوسری بیوی چاندنی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں میں نے اپنے دفتر کا مخصوص لفافہ دیکھ لیا تھا یہ وہی لفافہ تھا جس کے اندر میں نے حنیف کو ساجدہ سے متعلق نوٹس بھیجا تھا پھر میں چاندنی کی خوبصورتی کے قصے بھی سن چکا تھا چاندنی اور ساجدہ میں باتفریق حسن و جمال ہی تفاوت تھا جو زمین اور آسمان کے درمیان حائل ہے وہ قدرے جھیمپے ہوئے لہجے میں بولی آپ ٹھیک کہتے ہیں ہم آج پہلی بار مل رہے ہیں مگر میرا خیال تھا چاندنی کے حوالے سے آپ فوراں سمجھ جائیں گے خیر وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی پھر بتایا میں حنیف کی بیوی چاندنی ہوں ہم سعید منزل کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں میں نے مسنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اچھا اچھا تو آپ وہ ہیں چاندنی کہیے کیسے آنا ہوا مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے قانونی مشورہ میں قانونی مشوروں کے لیے ہی یہاں بیٹھا ہوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں وہ متعمل انداز میں بولی ویسے اصولی طور پر تو مجھے کسی دوسرے قانونی مشیر کے پاس جانا چاہیے تھا مگر معلوم نہیں کیا بات ہے میں غیر ارادی طور پر آپ کے پاس چلی آئی ہوں مجھے لا شعوری طور پر امید ہے کہ آپ مجھ سے تعاون کریں گے مخالف کیمپ کا سب سے زیادہ اہم فرد خود چل کر میرے پاس آیا تھا میں بھلا عدم تعاون جیسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا تھا میں نے پیشا ورانا خوش دلی سے کہا آپ مجھ سے کس سلسلے میں تعاون چاہتی ہیں اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ میرے سامنے میز پر رکھ دیا اور بولی یہ نوٹس آپ کی طرف سے حنیف کو بھیجا گیا ہے میری پریشانی کا سبب یہ ہی نوٹس ہے معاف کیجئے گا میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا اس نوٹس کا مواد تو حنیف کا سکون برباد کر سکتا تھا مگر پریشان آپ ہو رہی ہیں وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی وہ بھی سخت پریشان ہے بلکہ اس کی پریشانی ہی نے مجھے اس راست تک پہنچایا ہے جو اس نوٹس میں بیان کیا گیا ہے پھر تفصیل میں جاتے ہوئے اس نے بتایا کہ حنیف پچھلے ایک ماہ سے خاصا پریشان نظر آنے لگا تھا اس نے شوہر کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہی مگر وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹالتا رہا اس صورتحال نے چاندنی کے اندر تجسس کے جذبے کو اُبھارا اور وہ اس کے کاغذات کو کھکھوڑنے لگی اسی کوشش میں وہ نوٹس اس کے ہاتھ لگ گیا نوٹس کے مندرجات پڑھنے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے اور آج وہ حنیف کے علم میں لائے بغیر سیدھی میرے پاس پہنچ گئی تھی وہ اپنی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات سے اتنی پراغندہ خیال دکھائی دے رہی تھی کہ مجھے مجبوراً اس سے سوال کرنا پڑا اس نوٹس میں درج حقائق سے آپ کی پریشانی کا کیا تعلق ہے تعلق؟ وہ گھائل نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی پھر سوال کیا وکیل صاحب ایک بات سچ سچ بتائیں چاندنی مخالف پارٹی سے تعلق رکھتی تھی میں عام طور پر مخالف پارٹی کے افراد سے زیادہ فری نہیں ہوتا اور خاص طور پر ان کے کیس پر تو بالکل ڈسکس نہیں کرتا مگر چاندنی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ میرے لئے کسی بھی طور پر ذرہ رسان ثابت نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اگر میں نے اسے دھنک سے کریدنی کی کوشش کی تو وہ میرے لئے مفید مہرہ ثابت ہو سکتی تھی میں نے اس کے حراسان چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا دیکھیں خاتون میں عام طور پر مخالف پارٹی کے کسی فرد سے کسی بھی طرح کا معاملہ نہیں کرتا مگر آپ کی صورت دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک معقول اور سلجی ہوئی عورت ہیں اور آپ کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کسی بڑی مسئبت میں پھسی ہوئی ہیں اسی لئے میں کسی فیس کے بغیر آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں پوچھیں آپ کون سی بات پوچھنا چاہتی ہیں میں نے دانستہ ہمدردانہ اور تعاون آمیز رویے کا مظاہرہ کیا تھا اس طرح میں اس کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کر سکتا تھا پہلے تو اس نے میرے اس عمل پر تہے دل سے میرا شکریہ ادا کیا پھر گھمبیر لہجے میں بولی کیا یہ سچ ہے کہ حنیف کی کوئی پہلی بیوی بھی ہے چاندنی کے اس سوال نے مجھے معاملے کی تیہ میں پہنچا دیا تھا یقیناً حنیف نے چاندنی سے شادی رچاتے وقت ساجدہ کا ذکر گول کر دیا تھا سچی بات تو یہ ہے کہ اس اہم بات کا علم ہوتے ہی مجھے دلی مسررت کا احساس ہوا میں نے چاندنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا خاتون جس طرح آپ کا نام چاندنی اور میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے جس طرح آج مہینے کی دستاریخ اور ہفتے کا تیسرا دن یعنی منگلوار ہے جس طرح سورج مشرق سے تلو ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے اور جس طرح ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بلکل اسی طرح یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ہنیف کی پہلی بیوی کا نام ساجدہ ہے جس سے ہنیف کے دو بچے انیلہ اور فواد ہیں ہنیف کی پہلی بیوی ساجدہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اپنے میکے میں گزشتہ دو سال سے رہ رہی ہے اس حقیقت کو جھٹلانا بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ دعویٰ کریں کہ آج عید الفطر ہے اس کی پریشانی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا وہ اس وقت زبان سے خاموش تھی مگر یک ٹک متوحش نظر سے مجھے تکے چلی جا رہی تھی میں نے ملائمت سے کہا آپ کے انداز و تاثرات سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو ہنیف نے اپنی پہلی شادی سے ابھی تک بے خبر رکھا ہوا ہے آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے وہ حتمی لہجے میں بولی اس کا مطلب ہے ہنیف نے آپ کے ساتھ بھی فراد کیا ہے میں نے چوبتے ہوئے لہجے میں کہا وہ چونکی کیا مطلب پھر اس نے جلدی سے پوچھا کیا ہنیف نے کسی اور کے ساتھ بھی فراد کیا ہے اس کے متاثرین میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں افراد ضرور شامل ہیں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا چار کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کیونکہ میں ان کا وکیل بھی ہوں ہنیف نے سبس واق دکھا کر ان چار افراد سے مجموعی طور پر دو لاکھ تیس ہزار روپیہ ہتھیا لیے ہیں اور انہیں کسی بدماش کے ذریعے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے وہ بیچارے بہت خوفزدہ ہیں میں نے ساجدہ والے نوٹس سے پہلے ایک اور نوٹس ان چار افراد سے متعلق بھی ہنیف کو بھیجا تھا جس کا تاحال جواب نہیں آیا معلوم ہوتا ہے وہ نوٹس آپ کی نظر سے نہیں گزرا میں ایسے کسی نوٹس کے وجود سے واقف نہیں ہوں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولی ساجدہ سے متعلق یہ نوٹس تو بس اتفاقی سے میرے ہاتھ لگ گیا میں آپ کی پریشانی کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں میں نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی ہمدردی سموتے ہوئے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک فراد سراسر فراد شخص کے ساتھ ازدواجی بندھن وے بندی ہوئی ہیں